تو فیل یہ فیملی میرے بھائیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2K23 میں ایک ایسا آدمی ہے نا جو خطرو ٹیم کو آرام سے ہرا سکتا ہے اور وہ آدمی ابھی آپ کو اپوزٹ ٹیم میں بیچ میں نظر آ رہا ہوگا جس کا نام ہے اومنی مین تو میرے بھائیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اومنی مین آرام سے خطرو ٹیم کو ہرا سکتا ہے پر مجھے اس بات پر ایک پسنٹ بھی یقین نہیں ہے کہ آرام سے تو چلو ہرا سکتا ہے یہ میں مان سکتا ہوں لیکن آرام سے نہیں ہرا سکتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اومنی مین کو ہوم لینڈر اور سپر مین بھی دے دیا ہے تو 2K23 کی خطرو ٹیم یعنی کہ رومان بروک اور سینہ کی ٹیم جو کہ ابھی تک صرف دو کیریکٹرز کی ٹیم سے ہاری ہے پہلے زومبیز کیریکٹرز کی ٹیم سے اور دوسرے پاور رینجرز کی ٹیم سے تو میرے بھائیوں نے بہتی کانفیڈنس کے ساتھ اومنی مین کی بارے میں بولا ہے کہ یہ اکیلے خطرو ٹیم کو ہرا سکتا ہے تو چلو آج دیکھ لیں بھائی یہ اومنی مین ہوم لینڈر اور سپر مین یعنی کہ تین سپر ہیومن مل کر خطرو ٹیم کو ہرا سکتے ہیں اور جب تک آج کا گیمپلے سٹارٹ ہو رہا ہے فیل آرمی فیٹ ایک سکتم ویڈیو کو لائک کرو میرے بھائی اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج بہت اچھا دین ہے دیکھو سنڈے کا دین ہے بہت اچھا دین ہے سبسکرائب کرو دیکھو بہت مزے آئیں گے جون سینہ نے اے لگا دیا بھائی یہ لوگ ہرا آئے گے خطرو ٹیم کو سٹارٹنگ میں جب سینہ اچھا کھلنے لگے نا تب سمجھ لوگے بھائی اس دن تو مطلب خطرو ٹیم ہی کو جیتنا ہے سینہ ایک اور فنیشن لگا ہوم لینڈر کو بھی فٹیک سے ایلیمنیٹ کر دو بھلی ان تینوں کا ہنڈرڈ اوور آل ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے پاور رینجرز بھی تو ابھی تھے نا ان کا بھی بھائی تینوں کا ہنڈرڈ اوور آل تھا تب بھی خطرو ٹیم نے ہرا دیا تھا اوکی اپنا فنیشن لگا دیا لیکن ریورس کر دیا ہے سینہ آج فل موڈ میں ہے بھائی ایک فنیشن اپنا لگایا ہے ہوم لینڈر کا فنیشن چھین لیا ہے ہوم لینڈر کو گسا رہا ہوگا دا بوئیس ٹی وی سیریز میں بھلی ہوم لینڈر ویلن ہو لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا کیریکٹر بوچر سے زیادہ پسند ہے اگر آپ لوگ کو بھی پسند ہے تو کومیٹ کر کے مجھے بتانا ہوم لینڈر اپنے ٹی وی سیریز میں کتنا بھی پاورفول ہو لیکن یہاں ہنڈرڈ کرنے کے بااد بھی ابھی پٹ رہا تھا چلو فائنیلی ایک کلوز لائن لگایا ہے سینہ پہ اٹیک جو باہر آدمی کھڑا بیچارا اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اٹیک ہونے والے لیکن ٹھیک ٹھیک کوئی بات نہیں بروک ہے اوکے پڑا نا اسی لیے دھیان نہیں ہٹانا چاہیے یہ رومن کی اوپر دھیان تھا رومنی کی اوپر دھیان دینا ایکچولی اس میچ میں نا مجھے اومنی مین کی مین پرفارمنس دیکھنی ہے کیونکہ میرے بھائیوں نے اومنی مین ہی کی بارے میں زیادہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک ہے میرے بھائیوں نے بولے کہ ایک ایک فنیشر میں وہ خطرو ٹیم کو ہرا دے گا جو کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کیونکہ چلو ہنڈرڈ تو ہم نے دیکھا یہ سب کا یہ ہوم لینڈر کبھی تو ہنڈرڈ ہی ہے یہ تمہاری کھا رہا ہے تو اومنی مین میں ایسا کیا خاص ہے اومنی مین کو ٹیک دے تو تو بھائی دیکھو میں اومنی مین میں ایسا کیا خاص ہے جو میرے بھائی لوگ اتنا زیادہ تعریف کرے اور اتنا زیادہ کانفیڈنس میں ہیں ہوم لینڈر کی وات لگا رہے رومن رینز کروس افکس پاور بوم کے ساتھ رومن فنیشر کب لگاؤ گے ایک فنیشر ہی میں ایلمنیٹ کرنا ہے کیا اور آج سے نا خطرو ٹیم میں جو بھی سپر سٹار جتنے ایلمنیشن کرے گا گنتے رہنا ہر مہینے کے اینڈ میں دیکھیں گے بھائی کہ اس پورے مہینے میں سب سے زیادہ ایلمنیشن کس نے کیے رومن سینہ یا بروک نے تو اس لیے آج سے گنتے رہنا وہ ایلمنیشن کیسے بھی ہو لیگل آدمی جو ہے اور اس کے رہتے ہوئے ایلمنیشن ہوا تو وہ ایلمنیشن اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے بھلی وہ ایلمنیشن کسی بھی کارن سے ہو لیکن لیگل آدمی جو بھی ہے جیسے کہ رومن بروک یا سینہ میں سے جو بھی لیگل آدمی ہے الیمنیشن اس کا گنا جائے گا میں پہلی بتا دیروہ اس نے دھیان سے گنا اور ہر مہینے کے انڈ میں دیکھیں گھائی کہ سب سے زیادہ الیمنیشن کس نے کی ہے اس مہینے کا تکڑا سپسٹار کون نکلا اور یہ بھی دیکھنا کہ سب سے زیادہ الیمنیشن کون ہو رہا ہے کھترو ٹیم میں مہینے کے انڈ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ الیمنیشن کس نے کی ہے اور سب سے زیادہ الیمنیشن تینوں میں سے کون ہوا ہے ہوم لینڈر کچھ کچھ کیے جا رہا ہے لیکن رومن کی ابھی almost full health ہے پلس تیسرا finisher آنے والا ہے رومن how a miss fear لگاؤگی کیا بھائی یہ سب سسٹم ہٹا دیا 2K نے نہیں تو اڑتا وہ سپرمن پنچ لگاتے تھے رومن I think 2K23 میں ہے 2K22 میں تو تھا Omni Man کو ٹیگ ملیے دیکھے بھائی یہ Omni Man کیا ہے جو میرے بھائیوں نے اتنی تاریف ہو کے چلو ٹھیک ہے نہیں مطلب ایک اٹیک کر دیا تو کوئی اچھا دوڑی ہو گیا جب تک تھوڑا اور زیادہ مارے نہیں رومن کا head اور body دونوں ایک ساتھ یہ لوگ کیسے کر دیا اچھا نہیں ٹھیک ہے تو زیادہ ہی مطلب hype ہو گیا اور میں اس کی performance دیکھنے کے لیے Omni Man کی Omni Man کا جو cartoon ہے اس میں تو Omni Man بہت زیادہ powerful ہے پلس Mortal Kombat game میں بھی Omni Man آ رہے Omni Man اور Homelander دونوں آنے والے ہیں رومن کی body body orange کر دی بھائی head بھی orange کرنے والے Omni Man آئے رومن کو مارا چلے گئے زیادہ performance نہیں دیکھ پا ہے کوئی بات نہیں سوپر مین کو ٹیگ ملا ہے سوپر مین ورسز اب سینہ ہوگا کیونکہ رومن نے ٹیگ دی تھی ہے سینہ نے ایک اور فریش اور اور ریورس نہیں ہوا آج کل لے اپ ڈیٹ آنے کے بعد سے اے میں جلدی ڈبل ریورسل نہیں ہو رہا نہیں نہیں میں نظر نہیں لگا رہا ہوں لیکن ڈبل ریورسل آج کل اے میں کم ہو رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے یہی پہلے ہونا چاہیے تھا سو اے میں ڈبل ریورسل ہٹا دو اور اے فائب میں سے بھی ان دونوں موووز میں اور زیادہ تر سارے موووز میں سے خاص کرے گی فینیشر اور سگنیچر میں سے ڈبل ریورسل کو ہٹا دینا چاہیے باقی سب میں رکھو نا کیا دکت ہے کیونکہ جس کے خطرو ٹیم جیتی رہے فیلال لیکن رومان رینز کی بھائی باڈی باڈی ڈیمیج کر دی یار یہ اومنی مین نے تھوڑا ہی سا پوفارمنس دکھایا لیکن براک کو بھی ٹیگ نہیں ملا ہے ٹھیک ہے براک کو بھی ٹیگ نہیں ملا ہے براک کی بھی فل ہلت ہے اگر دیکھا جائے تو سوپر ہیروز کی ٹیم میں اومنی مین کی فل ہلت ہے تو اپنی خطرو ٹیم میں براک کی بھی فل ہلت ہے بھائی کیا اور آج جون سینہ بھی اچھا کل رہے پھر اور کیا چاہیے سینہ کا بھی کوئی باڈی بار ڈیمیج نہیں ہے پلس سینہ نے ایک بھی فنیشر بھی نہیں کھایا ہے آئی تنگ رومان کو بھی ایک بھی فنیشر نہیں لگا تھا نا سینہ یہ بار بار اوپر کو زیادہ ہی جا رہے ہیں یہ گڑھ بڑھ کرتا لیکن بچ گئے سپر مین کی باڈی اورنج کر دیئے سینہ ایک ایلیمنیشن کری دو گن لے نا بھائی سینہ نے ایک ایلیمنیشن کیا اگست مہینے میں مہینے کے اینڈ میں دیکھیں گے ہم لوگ کہ سب سے زیادہ ایلیمنیشن کس نے کرے اور سب سے زیادہ بار ایلیمنیٹ کون ہوا ہے مجھے نا ابھی بھی ٹینشن تھوڑی سی ہو رہی ہے میرے بھائی لوگ ایسے گلت تو نہیں بولیں گے جب ایتنا کانفیڈنس سے بولا ہے تو یہ اومنیمین کچھ تو خاص ہوگا سینہ مارو نا اومنیمین کو کیوں نہیں مار رہو سینہ ہوم لینڈر کو تو مارا نا سینہ دیکھ لو ایسے بھی سپر مین بروکلسوں کو مار رہے تو سینہ کبھی مارنا بنتا ہے ہاں ٹھیک ہے سینہ مارو رنگ میں آنے اس پہلی اومنیمین کو ڈیمیج کر دو تاکہ اومنیمین ایلیمنیٹ ہو جائے چلو ایت لیسٹ ایک بار تو اومنیمین کو مار پڑی بھائی سٹنڈ بھی ہوگا وہ الگ بات ہے کہ وہ رنگ کے باہر تیسلی مار کھا گئے ڈس کولیفیکشن ہے نا اس لیے سپر مین چاہے تو سٹیل سٹیپس یوز کر سکتے ہیں یہ خود سٹیل کی باڈی ہے جن کی وہ سٹیل سٹیپس یوز کر رہے ہیں سپر مین سینہ ایک کام کرو اندر ہی آجو دونوں ڈبل کانٹ آٹ مد کروا دینا کیونکہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اومنی مین جتنے میرے بھائیوں نے بولا ہے اتنا اچھا ہو اور صحیح میں ہرا کے چلا جائے خدرو ٹیم کو اس لیے کانٹ آٹ سے ایلمنیٹ مد ہو سن سینہ ٹیگ دے دو برک کو ٹیگ دینا بہت صحیح کام کیا برک کو ٹیگ دے کر سپر مین کو لگتا ہے برک لسنر ہی ایلمنیٹ کریں گے ہوم لینڈر پھر پٹا اچھا ہے ہوم لینڈر بھائی یہ والی ویڈیو من دیکھنا یہ دیکھو اومنی مین کو بھی پیٹ دیا ہے رہے اتنا بھی کچھ نہیں ہے ہوگا اچھا ہوگا لیکن خدرو ٹیم کو ایلمنیٹ کر دے وہ بھی آسانی کے ساتھ اس بات میں مجھے یقین نہیں ہے سپر مین آ رہا ہے برک کلر ٹائم پر سٹائل مار رہے تھے لیکن زیادہ کچھ ہوا نہیں زیادہ فرق پڑا نہیں دکھت نہیں ہے کیونکہ فنیشر نہیں نلگا جب تک فنیشر نہیں لگ رہا ہے تب تک پرابلم نہیں ہے برک ریورس کرو ریورس کرو برک کل کے ٹائر میں بہت اچھا کھیلا ہے برک نے کل لائف سٹریم میں آج بھی اچھا کھیلو برک کل ایک نمبر تک پہنچ گیا ہے وہ الگ باتیں جیتے نہیں لیکن اچھا کھیلا یہ رومن کے سپیر ہے سپرمین ایلیمنیٹ نہیں ہوئے نہیں ہوئے بچ گئے ہنڈیڈ اوور آل تھا بچ گئے لیکن ریزلینس چلی گئی ہے ایک ایلیمنیشن اوکی ایک ایلیمنیشن برک کبھی بھی کر سکتے ہیں پہلا ایلیمنیشن اگست مہینے کا فرسٹ ایلیمنیشن آج کی ویڈیو سے گنا پرانی ویڈیوز میں کیا ہوئے بھول لیا ہو آج کی ویڈیو سے گنا پہلا ایلیمنیشن اگست مہینے کا کس کے نام ہوگا رومن سینہ یا برک برک اتنا لمبا ڈریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے برک سپرمین کی پاس دو دو فنیشن ہے ایک ٹرائی کر لیا ہے جو کی کنیکٹ نہیں ہوا رومن کا فنیشن چوراتے ہو سپرمین سپرمین ٹیک دو گے کیا بہت زیادہ پٹ گیا اگر ایلیمنیٹ نہیں ہونے تو بھاگو ٹیک دینے بھاگے نہیں لیکتا ہے ان کا ٹھاٹا بھائی بھائی ہونے والا ہے تیار ہو جو اور فیل آرمی اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے بھائی تو آج میں ویڈیو کی بیچ میں یاد دیلا رہا ہوں اگر فٹیک سی ویڈیو کو لائک کر لو ویڈیو کو پاؤز مارو یا بینہ ویڈیو کو پاؤز مارو ویڈیو کو لائک کرو اور اگر ابھی تک سبسٹرائب نہیں کیا سبسٹرائب کرو بروک کا فنیشر چھنا گیا بروک یہ فنیشر کنیک کر دیتے نا تو سوپر ویڈ گیا تھا پروسفکس بور بوم یہ بھائی سارے مووز اس کے پاس رومن والے ہیں کیا گلٹین بھی لگائی دیتے سوپر ویڈ رومن نے اپنے پنچ کا نام سوپر ویڈ پنچ کیا رکھ لیا سوپر ویڈ نے تو مطلب پورا کوپی کر لیا رومن رینز کو سپیر سپیر سب لے لیا یہ دیکھو جا رہے تھے کورنر سپیر دینے لیکن نہیں دے پائے بروک لیسنر کو پہلے ہی ہوش آگیا بروک ریورس کروگے ریورس بھی نہیں کر رہے ہیں بروک ڈبل ٹیم اپ ہو سکتا تھا بروک کے اوپر لیکن یہ جو ڈریک والا سسٹم ہے نا اسی کی وجہ سے یہ لوگ ہارتے ہیں سوپر ویڈ بھی ہار سکتے اگر یہ ایف 5 کنیکٹ ہو گیا اوہ بھائی ریورس نہیں ہو رہا ہے بوم اور سپر مین کا ٹھاٹا بھائی گھدرو ٹیم آج آرام سے جیت رہی ہے بروک کا ایک الیمینیشن یاد رکھنا اگست مہینے کا فرسٹ الیمینیشن بروک نے کرا ہے اور ہوم لینڈر اور اومنی مین بچ گئے اومنی مین کی ابھی بھی فل ہیلتھ ہے اوہ بھائی صاحب بروک کو فنیشر لگی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایلیمینیٹ نہیں ہوئے بروک ریزیلنس بھی نہیں گئی اومنی مین کی لیکن فل ہیلتھ ہے پلس ایک سگنیچر دو فنیشر بھی اس کے پاس یہ ہوم لینڈر کا لگتا ہے ٹاٹا ہونے والا ہے بروک کے پاس فنیشر تو نہیں ہے لیکن سگنیچر ہے رومن کو مارنے کی ضرورت تھی نہیں اومنی مین لیکن ڈکے چلو بروک بھی پڑ گئے ہیں لیکن باڈی لال ہے ہیڈ اورنجہ بائی بروک تھوڑا سمالی کر اووو بائی آپ کو کوئی چانس نہیں ہے گیا 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 اومنی مین کی ٹیم گئی لوں لو لگا دیها ہے بروک نے بروک آپ بینک ٹلو اب یہ ہوم لینڈر کا کیا ہوگا بائی لو لو لگا دیا صحیح بروک یہ مش تو اب کھترو ٹیم آرام سی جیتی ہوئی ہے بس ہوم لینڈر اب تب پہ نورمل موووز بھی الیمنیٹ ہو سکتا ہے براک اندر ہی لگے اچھا چلو اچھا ہی ہے یہ ہوم لینڈر خود اندر لگے جا رہا تھا براک اٹھ کے چلے ہی جاؤ یہ آ جائے گا آپ ہی آ جائے گا براک یہاں پر مت لڑنا براک یہ اندر لے جاؤ اندر بھی نے لے جا رہے براک کانٹوٹ مت کروانا ہے یہ سوپر مین ہلکہ ہلکہ گھر جا رہے ہیں گھر جو سو ٹاٹا اومنی مین اور ہوم لینڈر بھی جلدی پیچھے آ رہے ہیں سوپر مین کے ایک بھی ایلیمنیشن نہیں ہو کھدرو ٹیم کا کیسا رہے گا نہیں براک سگنیچر نہیں براک کا سگنیچر اوہ لو بلو لگا دیا نا اسی چکر میں سگنیچر والا میٹر چلا گیا ہے کوئی بات نہیں براک کے پاس فنیچر آلماسٹ آہی گیا ہے براک تھوڑا سامل کے اوہ سٹنر یہ فنیچر تھا ہوم لینڈر کا فنیچر تھا یہ بھی پن فال تو نہیں ہوگا لیکن براک اب فنیچر مت کھانا اب فنیچر سگنیچر لگا نا براک ایلیمنیٹ ہو سکتے ہیں سگنیچر لگا دیا بھائیس نے براک گئے لگتا ہے فرسٹ ایلیمنیشن براک کا نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے بچ گئے براک لے سام بچ گئے ہیں سگنیچر فنیچر کو زارے لے گیا اومنی مین کو ٹینگ ملنے والا ہے دیکھو بھائی یہ کون سی کھیت کا ملی ہو اومنی مین فنیچر ہی دینے جا رہا اچھا کیا فنیچر ہے اس کا کیا فنیچر ہوگا بھائیس کا اوئی ماں قسم ایلیمنیٹ ہو گیا فنیچر بڑا ڈینجرس تھا ایسے براک پٹ گئے تھے لیکن فنیچر کافی اچھا تھا ایک چھاتی پہ کیا مارا براک تو اڑ کے پھیکا گیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا لیکن ڈگے ڈگے چلو براک پٹے ہوئے تھے سینہ اور رومن کافی ہے سینہ کو یہ لگا دیا موف تیف بھی تھا اومنی مین کی پاس مجھے پتا نہیں تھا اوکے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ بھی لگا دیا سینہ بھی مار کھا چکے سینہ سمل کرو اومنی مین کی پاس ایک فنیچر ہے اور ان کی ہیلتھ فول ہے بھائی آئے دو دو فنیچر لگایا سینہ ریورس بھی نہیں کر رہے سینہ تو اچھا کھیل رہے تھے آج اب یہ واپس جا رہے ہوم لینڈر کو ٹیگ دینے اچھا ہی ہے سینہ ہوم لینڈر کو ایلیمنیٹ کر کے ہٹاؤ یہ بیچ میں آئے گا پھر ہوم لینڈر کو ایلیمنیٹ کری دو سینہ زیادہ اچھا رہے گا ہوم لینڈر کا فنیچر چھین لیا سینہ میں نے بولا نا اچھا کھیل رہے ہیں اومنی مین کی سامنے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا سینہ کو ڈی 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 ہوم لینڈر رہنا جانا مت ہاں سٹائل مارتے رہو رومن کو ٹیگ دے سکتے ہو سینہ رومن کے پاس تین تین فنیچر ہے رومن ایک فنیچر میں ہوم لینڈر کو ایلیمنیٹ کر دیں گے اس کے بعد پھر اومنی مین تو بھائی کتنا فنیچر جے لے گا میکسیمم دو فنیچر ایک سگنیچر لیکن سینہ گئے نہیں ٹیگ دینے سینہ چلے اوکے یہ ڈوج کر دیا ہوم لینڈر بھی اچھا کھلنے لگ اچانک سے پتہ نہیں کیوں اب تب پہ تھا ٹیک من دے دا ارے بھائی یہ آدمی خطرناک ہے تھوڑا تھوڑا خطرناک مجھے لگ رہا ہے اومنی مین سینہ بچ کر سینہ سمل کر اپنا ایک ہی لیے تیار ہو سینہ بھیگ گئے سینہ بھیگ گئے اس کی ہیلتھ فول ہے اومنی مین کی اس کے پاس فنیشر بھی آنے والا ہے اوہ بھائی ایسا دھک دھک ہو رہا ہے رومن کا تین تین فنیشر ہے رومن کے پاس لیکن رومن کچھ کر رہے نہیں یہ کیوں نہیں کر رہے رومن فنیشر بات کھا نا رومن فنیشر پاکستم رومن ایلیمنیٹی ہوئے رومن کے پاس ریزیلینس ہے اور یہ چیٹنگ بھی کر رہا ہے رومن کی ریزیلینس بھی نہیں لیکن بہت زیادہ مارک آگئے رومن ایک فنیشر لگے گا رومن ہار جائیں گے اومنی مین کی فل ہیلتھ ہے بھائی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا کسی نے اوہ بھائی پن فال تو نہیں ہونا چاہیے رومن کو ابھی ون بھی ٹو کرنا پڑے گا لیکن یہ اومنی مین کو ایلیمنیٹ کرنا اتنا آسان آسان چھوڑو بھائی بہت زیادہ مشکل لگ رہا رومن ایک آتھ فنیشر اس کے پاس آلماسٹ آئی چکا ہے اومنی مین کی پاس ٹیک دیر بھائی ٹیک دیر اس سے اچھا تو ہوم لینڈر تھا بھائی یہ لاسٹ میں آئے اس سے تو پورا کانڈ کر دیا ہے میرے بھائیوں نے ایسا لگ رہا ہے مجھے صحیح بولا تھا لیکن رومن ابھی بھی ہے ٹینشان نہیں لینے کا رومن ابھی بچے میں ہے نا چیئر لے کے آ رہے بھائی ڈسکولیفیکیشن ہے نہیں رومن اسی چیئر کے یوز کرنا مارنے کے لیے سپیئر سپیئر کنیکٹ کر دیتے رومن کو لگیا سگنیچر بھائی گئی کیا رومن جرمن سپلیکس کے ساتھ ایک خطرنای کلوز دائن رومن کی ریزیلنس گئی دیفنیٹلی گئی بھائی سینہ اور بروک ایک ایک فنیشر میں ایلیمنیٹ ہوئے پتا ہے اب یہ رومن کا پتا نہیں مجھے ایک فنیشر رومن نے جھیل لیا اور ایک سگنیچر بھی جھیل لیا لیکن اب زیادہ نہیں جھیل پائیں گے رومن رومن بھاگو اور فٹا فٹ سپیئر دینا سٹارٹ کرو سپیئر یا گلیٹین رومن سپیئر سپیئر ہاں ٹھیک ہے بہت بڑھے ہیں ریوارس نہیں ہوا چلو ایٹلیز باڈی یلو ہوئی امید لگ رہا ہے کہ رومن ابھی بھی ابھی بھی جیت سکتے ہیں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اومنی مین کو الیمنیٹ کرنا فٹا فٹ فنیشر رومن فنیشر لگانا دونوں اپنے اپنے فنیشر کے چکر میں اومنی مین نے فنیشر لگا دیا اور اومنی مین کی ٹیم جیت گئی ہے اکیلے تینوں کو الیمنیٹ کیا ہے بھائی باقسم مجھے اپنے آنکھوں میں بھروسہ دی ہو رہا بھائی یہ ٹوکیٹ ویڈی 3 میں اتنا خطرناک کیریکٹر کہاں چھپا ہوا تھا اومنی مین خطرو ٹیم کی حالت خراب کر دی بھائی ہرا دیا خطرو ٹیم کو او مائی گاڈ یہ کیسے ہو گیا پتہ نہیں لیکن چلو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے خیال رکھو جانس پہلے بھائی ویڈیو کو لائک کرنا بات بھولا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹاٹا ٹیک کیئر بائی بائی